نمسکار دوستو دوستو کچھ سمائے پور وہ ہم نے روبو کے بارے میں باتیں کی تھی آپس میں کچھ جانکاریاں بانٹی تھی کہ روبو دھیرے دھیرے اب ہماری زندگی میں اس کا جو پرویش ہے وہ نرنتر بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سارے اب جو ستھانی اسطر پر بھی جو روبوز کا نرمان ہے وہ ایک گتی شیلتہ اس میں آتی جا رہی ہے اب تو یہاں کہ لوگ گھروں میں ساری چیزوں کے لیے بجائے اس کے کہ کوئی غلط قسم کا بندہ کوئی اٹینڈنٹ رکھا جائے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر لمبے عرصے کے لیے چاہیے تو کوئی روبو جو ہے اس ہی رکھ لیا جائے اب روبو کی ایک کہانی ہم نے ایک فلم تھی بائی سینٹینل مین بائی سینٹینل مین اس کے حوالے سے پچھلی بار ہم نے کیا تھا کہ وہ کیسے روبو سے بیوا کا ایک مقدمہ لمبا چلتا ہے اور جب مقدمہ روبو اور پریمکا کے پکش میں جب وہ نرنے سنایا جاتا ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ روبو کی ایک سپائلی ڈیٹ آ چکی ہے یہ کہانی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اب اسے ملتی جلتی ہے کہ شرنکھلا ہے میٹرکس میٹرکس شرنکھلا میں الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے کہ ایک بزرگ عورت ہے عمردراز عورت ہے اور اکیلی رہتی ہے اب وہ اپنی ضرورت کے حساب سے روبو بنواتی ہے جو جو چیزیں اس کو چاہیے جو جو اس کو کرٹسیز چاہیے جو جو اس کو اٹینڈنس کے روپ میں چیزیں مہیا کرانے کا نردیش ہے وہ سارے کے سارے وہ اس میں روبو میں فیڈ کرواتی ہے اپنی ضرورتوں کو فیڈ کرواتی ہے اور ایسا روبو بنواتی ہے جو اس کے سب کام کر دیں اس کو کسی پر بھی آشرت نہ رہنا پڑے وہ اس پرکار کا روبو اپنے خرچ پر اپنے روچی لے کر پاس بیٹھ کر اور نزدیک بیٹھ کر اس کے پرناموں پر دسکشن کرتے ہوئے بنواتی ہے اب مطرو اس میں کتھا میں جو ایک روچک موڑ آتا ہے وہ یہ موڑ آتا ہے کہ عمردراز محلہ کو کینسر ہو جاتا ہے اب وہ کینسر کی جب وہ میڈیکل ریپورٹ آتی ہے اور یہ ریپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ یہ چوتھی سٹیج میں ہے لاسٹ سٹیج میں ہے جب وہ ٹریس ہوتا ہے تو لاسٹ سٹیج والی بات آ جاتی ہے اب چوتھی سٹیج والی بات جب روبو دیکھتا ہے روبو کوئی وہ فیڈ ہوتی ہے روبو میں روبو ہر چیز کو ہر انفرمیشن کو فیڈ کرتا ہے اس میں وہ انفرمیشن وہ ریپورٹ بھی درج ہوتی ہے اور مطرو اس میں جو ناٹ کی اپکشی ہے کہ وہ ریپورٹ درج ہوتے ہی چوتھی سٹیج کا جب نام اس میں فیڈ ہوتا ہے تو رو بو رونے لگتا ہے اب یہ ایک دلچسپ کہ رو بو دو سمویدن شیل سنسیٹیوٹی تو اس میں آنی ہی نہیں چاہیے لیکن جب سٹیجز جو ہیں دکھ کی درد کی پیڑا کی ساری کی ساری سٹیجز جو ہیں اس میں فیڈ ہیں آل لیڈی تو فیڈ ہونے کے بعد وہ رییکٹ بھی ویسے ہی کرتا ہے رو بو رو بو رونے لگتا ہے اور یہ آنسو اور مسکان کے بیچ جو زندگی کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے سامنے اوریاں ہونے لگتا ہے اور اسی پرکار سے اس میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ اب رو بو جتنے آ رہے ہیں اس میں یہ بھی ایک جوخم یہ خطرہ پیدا محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رو بو دیرے دیرے انسان کے مستشک پر قبضہ کر لے گا اور اس کے جو بھی جو ریکارڈنگ جو پروسس ہیں مستشک کے یا آپ کے ذہن کے یا آپ کے دماغ میں جو فوٹوگرافی عطیق کی ورطمان کی اور آنے والے کل کی کل پنائے جو ودیمان ہیں ان سب کو رو بو جو ہے وہ ایک پرکار سے گرہن کر لیتا ہے اس میں ایسی شکتیاں ہیں کہ وہ سارے کے ساری انسان کے دماغ کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ گرہنڈ کر لیں ان گرافز کو پکڑ لیں آفٹرال ہے تو سائنس ہیومن باوڈی بھی ایک اسی ویگیان کا حصہ ہے اور اس کی جو سنچالن جو شکتیاں ہیں جو تنتر ہیں جو سوتر ہیں وہ بھی ویگیانک ہیں اب اس میں کلپنا یہ کی جا رہی ہے کہ رو بو ایک دن انسان کے دماغ کے سارے جو ہے ورکنگ ہے ساری کی ساری سنچالن کی پرکریہ ہے اس کو جذب کر لے گا اور ایک پرکار سے رو بو آنے والے وقت میں نر بھکشی بن جائے گا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی کھا جائے گا اس میں تنی شکتی آ جائے گی اس میں کیونکہ سارے پروگرامز ایسے ایڈوانس فیڈ کیے گئے ہیں جن کے بھوتے پر وہ چاہے گا تو آدمی روئے گا وہ چاہے گا تو آدمی ہسے گا وہ چاہے گا تو آدمی کھائے گا وہ چاہے گا تو آدمی نہیں کھائے گا یہ ساری کے ساری چیزوں جو نیانترن ہے ہماری زندگی میں چھاتا جا رہا ہے یہ بھی ایک ویگیانکوں کے لیے خاص کر رو بو ٹکس میں کام کرنے والے ویگیانکوں کے لیے ایک چنتہ اور ایک چنتن کا وشائے بنا ہوا ہے وہ سوچ رہے گا اگر ایسی ستیتی آ جائے تو کیا کریں گے اب یہ تو وہ جانتے ہیں کہ رو بو جو ہے جو مرضی کر لے رو بو غزل نصبے نہیں لکھ سکتا یہ جانتے ہیں کہ رو بو راگ کا اسی طرح سے اچارن نہیں کر سکتا راگوں کی لے کو درت گتی کو اور بلمبت گتی کو اس طرح سے نہیں پکڑ سکتا جیسے انسانی بیہیویر پکڑتا ہے لیکن آنے والے وقت کے بارے میں کیا کہا جائے یہ کچھ نہیں جب وہ محلہ جس نے یہ کارکرم فیڈ نہیں کروایا رونے والا جب اس کی رپورٹ پر رو بو رونے لگتا ہے تو اس وقت پھر وشلیشن ہوتا ہے وشلیشن میں یہی بات آتی ہے کہ آپ نے رونے کی جو پرکریہ ہے وہ تو نہیں بھری اس میں لیکن آپ نے یہ ضرور بھرا ہے کہ جب انتیم سٹیج آئے گی تو لوگوں کا بیہیویر کیسے ہوگا تو وہ بیہیویر کے انکول بیبہار کرے گا اور انکول بیبہار کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے تو میں تو ایک دلچسپ ٹاپک ہے اس میں کبھی بہت کچھ آتا رہتا ہے آج کل فینٹیسی ہماری زندگی کی ریالٹی کا حصہ بن گئی ہے فینٹیسی کلکنا شیلتا جو ہے وہ اس کو ہم ایکٹولی جینے پر بیوش ہیں آنے والے وقت میں آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا شکریہ دوستو